حضرت سیدنا مصعب بن سعید رضی اللہ تعالیٰ انہو ارشار فرماتے ہیں کہ میرے ابا سعید کو رب کائنہ جلالہ نے دنیا کی وافر مقدار میں دولت عطا فرمائی تھی ان کے ذہن میں ایک بات تھی کہ رب کائنہ جلالہ کے حضور جتنا محبوب میں اونا اتنے وہ غریب نہیں ہیں جو غریب ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا مجھے بہت کچھ دیا ہے وہ میرے نبی کے دربارے مقدس میں حاضر ہوئے تو میرے قریب محقہ نے اسلاح کے سندہ سے فرمائی تم کو جو رزق دیا جاتا ہے جو تم کو دشمن کے مقابلہ میں فتح دی جاتی ہے یہ غریبوں کے صدقہ سے دی جاتی ہے صحیح بخاری میں یہ حدیث شبار کہہ ہے یہ غریبوں کے صدقہ سے دی جاتی ہے ان کے وسیلہ سے دی جاتی ہے سنن نسائی میں سنن ترمزی میں اور سنن ابی دعود میں یہ الفاظ ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا انما ترزکونا و تنسرون بدعفائکم یاد رکھو تمہیں یہ جو رزق دیا جاتا ہے تمہاری جو کافروں کے مقابلہ میں مدد کی جاتی ہے جو ربی کریم کی رحمتیں تم پر نازل ہوتی ہیں یہ غریبوں کے صدقہ سے ہوتی ہیں یہ ان کے وسیلہ سے ہوتی ہیں اللہ وکبر ہم ان کو حقیر سمجھتے ہیں حالانکہ ان کے صدقہ سے ہمیں ملتا ہے اللہ وکبر کبھی کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھنا چاہئے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مولاد اولاد اتا فرمائی ہے اس کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق اتا فرمائی ہے اپنے رب کا شکر ادا کیجئے